پاکستانی کرکیٹر شوہب ملک کے بعد اب حسن علی بھی ایک بھارتیہ محلہ سے شادی کرنے کے لیے تیار ہے جہاں دوہجار دس میں شوہب ملک نے سانیہ مرزا سے شادی کی تھی اور اس کے بعد دونوں ہی سانیہ مرزا اور شوہب ملک سرکھیوں میں چھا گئے تھے پاکستان اور بھارت کی اب اسی بیچ پاکستان کے تیج گینباد حسن علی بھی ایک بھارتیہ لڑکی سے شادی کرنے جا رہے ہیں تو چلی آپ کو بتاتے ہیں کہ ان کی شادی کس سے ہو رہی ہے کہاں یہ شادی ہوگی اور کیسے یہ شادی پوری ہو رہی ہے آپ دیکھ رہے ہیں انڈیا نیوز کا ڈیسرل چینل انخبر اور میں ہوں آپ پسا تھبی شیخ پانڈے اگر بات کریں اس لڑکی کے بارے میں تو میواد کی لڑکی ایئر ایمیرات میں فلائٹ انجینئر ہے نو کے چندین گاؤں کے رہنے والی اس لڑکی کا نام شامیہ آرزو ہے سامیہ آرزو اسی 20 اگست کو پاکستانی کرکیٹر حسن علی سے شادی رچانے جا رہی ہے ان دونوں کی یہ شادی اگلے مہینے دوبائی کے انٹیلٹس پام جو بیرا پارک کے ہوتل میں ہوگی ویسے تو میواد چھتر کی کئی لڑکیوں کی شادی پاکستان میں ہو چکی ہے اس بار یہ رشتہ اس لیے خاص ہے کیونکہ یہ ہائی پروفائل شادی ہوگی جیہاں پاکستانی کے کافی مشہور کرکیٹر ہیں حسن علی پاکستان ٹیم میں ان کو ہمیں سا دیکھتے بھی ہر دورے پر وہ پاکستان سا دیکھے بھی جاتے ہیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ شامیہ آرزو کے کچھ رشتہ دار پاکستان کے رہنے والے بھی ہیں بس وہیں سے شادی کرنے کی جو بات ہے وہیں سبجی اور پاکستان میں جو ان کے رشتہ دار رہتے ہیں ان لوگوں نے یہ رشتہ کروایا اور ان لوگوں نے سرشت کیا شامیہ آرزو کے جو ماتا پیتا ہیں ان کو اور حسن علی کے جو ماتا پیتا ہیں ان کو یہ رشتے کے بارے میں اور پھر دونوں پریواروں کو بیچھے بات بن گئی اور رشتہ تیہ ہو گیا اور اب 20 اگست کو دونوں شادی کے بندھن میں بند جائیں گے خیر اب ایسا یہ دوسری بار ہونے جا رہا ہے کہ کوئی پاکستانی کرکیٹر کسی انڈین لڑکی سے شادی کرے یا بھارت کے محلیہ سے شادی کرے دیکھنا ہوگا کیا ٹھیک اسی لپکار جس پرکار سے شویب ملک اور سانیہ مرزا کو کافی ساری دکھتوں کا سامنا کرنا پڑا تھا شادی کے دوران کیا ان دونوں کو بھی دکھتوں کا سامنا کرنا پڑے گا پر یہاں تو تھوڑی امیدیں کم لگتی ہیں کیونکہ سانیہ مرزا بھی اس سامنے سٹار تھی اور ابھی بھی سٹار ہیں اور وہاں پر شویب ملک دونوں ہی ایک سٹار تھے اب یہاں پر جو لڑکی ہے وہ سٹار نہیں ہے جو حسن علی ہے وہ ہی یہاں پر سٹار ہیں تو ایسے ہی ہو سکتا ہے کہ ساتھ لڑکی کو کوئی دکھت کا سامنا کرنا پڑے باقی تو وقت بتائے گا فیلحال کے لئے اتنا ہی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تھے لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل انکبر سبسکرائب جللو کریں دہنے باہد انکبر چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھول